ناظرین دنیا میں کئی بار انسانوں کی چھوٹی سی غلطی بڑے حدثات کا سبب بنی ہے اور یہ واقعہ بھی بہت عجیب واقعہ ہے جب غباروں نے امریکہ کے شہر کلیو لینڈ میں قیامت برپا کرتی یہ واقعہ ایک ایسے جشن کا ہے جس نے پورے شہر کو حدثات کی صورت ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جس میں کئی قیمتی جانے بھی ضائع ہو گئی انیس سو چھاسی میں امریکہ کے شہر کلیو لینڈ میں ایک اتیات اکٹھا کرنے والے امریکی ادارے یونائٹڈ وے نے چندہ اکٹھا کرنے اور عالمی ریکارڈ بنا کر تشریر حاصل کرنے کی غرص سے ایک منصوبہ بنایا جس کے مطابق بیز لاگ غباروں کو ہیلیم گیس سے بھر کر فضاء میں چھوڑا جانا تھا اس کے لیے دو سو پچاس فٹ مسنوی چھت بنائی گئی اور پہلے مرحلے میں تمام غباروں کو اس چھت میں جمع کرنا تھا جس کو بعد میں ایک ساتھ آسمان میں چھوڑا جانا تھا اس ایوڈ میں کلیو لینڈ کے تمام شہریوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جس کے بدلے دو غباروں کے ایوز ادارے کو ایک ڈالر امداد ملنا تھی مگر این اس دن محکمہ موسمیات نے خراب موسم کی پیشگوئی کر دی جس کے مطابق ہوا تیز اور سرد ہو گئی اور بارش کا امکان بھی بڑھ گیا مگر ادارے نے وارننگ کے باوجود اس مظائرے کو عملی جامعہ پہنانا چاہا اور پندرہ لاکھ غباروں کو ہوا میں چھوڑنے پہ اتفاق کیا جب پندرہ لاکھ غبارے مصنوعی چھت میں جمع ہو گئے تو اس کو ایک ساتھ ازاد کیا گیا ناظرین یہ بہت دل فریب منظر تھا پورا آسمان رنگ برنگے غباروں سے بھر گیا لوگ خوشی سے رکس کرنے لگے مگر اس کے بعد وہ ہوا جس کا کسی کو گمان بھی نہیں تھا ہوا کچھ یوں کہ غبارے کچھ فاصلے تک آسمان میں اڑنے لگے کیونکہ ہیلیوم گیس ہوا سے ہلکی ہوتی ہے مگر جیسے ہی ان کا سامنا تھنڈے ہوا سے ہوا تو غبارے بجائے اوپر جانے کے واپس زمین پر گرنے لگے ناظرین اس سے پورے کلیو لینڈ کی سڑکیں رنگ برنگے غباروں سے بھر گئیں پورے شہر میں جگہ جگہ ہزاروں کی تعداد میں غبارے گرنے لگے جس کی وجہ سے ٹریفک حادثات شروع ہو گئے یہاں تک کہ وہاں موجود سمندر بھی ان رنگ برنگے غباروں سے بھر گیا انتظامیہ نے اس خطرے کے پیش نظر تمام تر ہوای پروازے منسوخ کر دی مگر بعد میں تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود خوفناک حادثات ہوئے جس میں کئی جانے ضائع ہو گئی جن کے لواحکین اور اس حادثے کی وجہ سے نقصان اٹھانے والوں نے ادارے پر کوٹ کیس کر دیا اور ہرجانے کے دعوے دائر کر دیئے مجبوراً یونائٹڈ وے ادارے نے لاکھوں ڈالر جرمانہ ادا کیا اس حادثے نے پورے شہر کو جنجوڑ کر رکھ دیا رید اس طرح کے کسی ایسے ایونٹ پر امریکی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی تاکہ دوبارہ ایسے نقصان سے بچا جا سکے معزز ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ہی انفارمیٹک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کر دیں